بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شہاب الدین شہاب ایک بار پھر آپ لوگوں کے ساتھ آج کے دن ہم ایک الگ مہمان کے ساتھ آپ کا تعرف خراتے ہیں آپ کو ملواتے ہیں سید سروش آصف صاحب سے جن کا تعلق انڈیا سے ہے اور انڈیا میں سروش آصف صاحب کا تعلق اس سرزمین سے ہے جس کے رکشے والے سے لے کر نواب تک سارے لوگ شیئر کہتے ہیں جی ہاں ناظرین آپ سمجھ گئے ہوں گے سید سروش آصف صاحب رامپور سے تعلق رکھتے ہیں پیشے کے اعتبار سے وہ ایک بھنکر ہیں لیکن پیشن کے اعتبار سے وہ ایک شاعر ہیں تو ہم نے سوچا کہ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں سلام علیکم صاحب جی سروش صاحب آپ کچھ اپنی تعلیم اپنی ابتدائی تعلیم اور اپنے برد پلیس رامپور کے بارے میں شاہ جہانپور جہاں پیدا ہوئے پھر آپ رامپور میں تعلیم آپ نے شاہ جہانپور میں حاصل کی رامپور سے آپ کا تعلق ہے ذرا بتائی ہے ہمارے ناظرین کو مختصرا اپنے بارے میں ضرور شاہ بھائی پیدائش میری رامپور کی ہے یہ یو پی کا ایک پرانے زمانے میں جب پارٹیشن سے پہلے ریاست کہلاتی تھی ابھی بھی نواب ہوتے ہیں وہاں پر اور جب نوابیت یہ ختم کی گئی ذمہ داری وغیرہ سب وہاں پہ تو اس سے پہلے کہ میں ایک بڑی عدوی سرزمی ہوتی تھی یہ جہاں پہ بڑے شائروں کو وظیفے اور ان کو رکھا جاتا تھا تو میں خوش نصیب ہوں کو سرزمی سے میرا تعلق ہے جہاں تک میری تعلیم کا سوال ہے تو شروعاتی جو میری تعلیم ہے والد پوسٹٹ تھے یو پی ریگیشن ڈپارٹمنٹ میں تو جگہ جگہ ٹانسفار ہوتے رہتے تو تو ایک جگہ ہے شاہ جہان پور یو پی میں ہی دوسرا شہ ہے جہاں میں نے گریجیشن تک پڑھائی کہ اس کے بعد ڈیلی آکے میں نے ایم بی اے کیا اور پھر دوہزار چار میں میں دوبائی آ گیا روزگار کے تلاش پہ دلی کچھ دن کام کرنے کے بعد اور یہ میری تعلیمی وہ ہے اس کے بعد پھر یہاں آکے ایک بینک کے ساتھ منسلک ہو گیا کچھ دن کام کیا اس کے علاوہ میں نے جونئر اسکریٹ لیول پہ کرکٹ کھیلی ہے تو یہاں بھی آکے ان بینک کے ٹیم کے ساتھ جھڑ گیا اس کے بعد زندگی بدل گئی آپ شادی ہو گئی شادی کے بعد پھر ایک اور ذمہ داریاں آ گئیں پھر وہ سب چیزیں کھیل وہ سب چیزیں پیچھے اٹ گئے نئی ذمہ داریوں کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات ہوئی تو یہ سلسلہ رہا ابھی تک جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا کہ نوابوں کی سرزمین رامپور سے سید سروش صاحب کا تعلق ہے اور خود بھی وہ ایک عدوی خانوادے میں پیدا ہوئے عدوی خانوادے کے چشم و چراغ ہیں تو شیر و شائری میں نے جیسے کہا کہ ان کا پیشن ہے تو آصف صاحب آپ یہ بتائیے کہ ابودوی میں رہتے ہوئے آپ جو اردو عدب اردو زبان کی خدمت کر رہے ہیں اور اس حوالے سے آپ انڈیا اور پاکستان کے رنگ و نسل مذہب قومیت سے بالاتر ہو کر ایک جدوجہت کر رہے ہیں تو اس سلسلے میں ابھی تک کیا آپ نے کیا ہے اور آگے کیا ارادے ہیں اردو کی خدمت کو میں ایسے ہی مانتا ہوں کہ یہ کوئی میں خدمت نہیں کر رہا ہوں بلکہ اردو نے مجھے پہچان دی ہے اردو نے مجھے جو بھی میں آج مجھے جانتے ہیں لوگ یا جو میں کہہ پایا ہوں اس زبان کی بدولت ہے تو میں ایسی میں کہوں میں خدمت کر رہا ہوں بلکہ ایسا زیادہ بہتر ہوگا کہ اردو نے مجھے رکھا ہوا ہے اور میں اس کا ایک غلام کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں اور جیسے جیسے چیزیں یہاں پہ زبان کے لیول پہ یا ہماری کلچر ثقافت کے لیول پہ ہوتی ہیں تو میں اس میں پہلے تو وہ ایسی والنٹیئر حصہ لیتا تھا جب میری کوئی اپنی انجومن نہیں تھی پھر ہم نے یہاں پہ دو ہزار انیس میں ایک انجومن بنائی جس کا نام تھا سکنور بہت اچھے اس کے تحت پہلا مشاعرہ ہوا ظاہر سی بات ہے یہاں پہ ڈیفرنٹ کلچر سے ڈیفرنٹ جگہوں سے لوگ آتے ہیں اور انہیں یہ فکر رہتی ہے کہیں نہ کہیں جیسے میری طرح سوچتے ہوں گے جو لوگ ہر آدمی انجومن نہیں بنا سکتے ہر آدمی کے پاس یہ ایکسس نہیں ہے کہ وہ ایسی والنٹیئر جوڑ جائے سب کے ساتھ تو کسی نہ کسی کو یہ بیڑا اٹھانا تھا عابو دھابی اور دبائی میں پہلے سے بہت کام ہوتے رہے ہیں لیکن ہمارے سینئر سے وہ دھیرے دھیرے دوسرے کنٹریز میں موو ہو گئے یا کسی وجہ سے ہمارے بھی موجود نہیں ہیں تو ایک بڑا سا خلا تھا یہاں پہ خصوصاً عابو دھابی میں دبائی میں تو ابھی بھی آدم کے نام پہ جو پروگرامز ہوتے ہیں اس پہ زیادہ تر مشاعرے ہوتے ہیں تو عابو دھابی میں ہم نے پھر جب یہ دیکھا کہ صرف مشاعروں میں اسے ایک چیز آپ کر سکتے ہیں وہ ہے صرف لٹریچر آدم کی چیز لیکن باقی جو ہماری آدم کی اصناف ہیں ڈرامے ہمارے افسانے ہمارے اس کی طرف کسی کا کوئی رجان تھا نہیں تو ہم نے گراسرو ٹیبل پہ کام کیا ہم لوگوں پاس گئے اور ایک سوشل میڈیا سے اس کا استعمال کیا اور ایک بڑی تعداد میں لوگ جڑے ہیں ہمارے ساتھ اور آج جب ہم پروگرامز کرتے ہیں تو لوگ انتظار کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ اب کب ہو رہا ہے تو آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ جو گلف کا پہلا اردو لیٹیچر فیسٹیول ہے وہ عابو دھابی میں ہم نے دو ہزار بائیس میں کیا آگست میں جس میں اردو ڈراما داستان گوئی جس میں میوزک اوالی مشاعرے دو طرح کے مشاعرے تھے ایک نوجوانوں کا مشاعرہ ایک سینئر مشاعرہ انٹرنیشن مشاعرہ اس کے علاوہ اس میں گفتگو کے سیشنز تھے الگ الگ کتابوں پر بات ہوئی کتابوں کی ضرورت کیا ہے کیوں کتاب سے دور اس طرح کی جو ایسے ٹاپکس جس پہ غور فکر کیا جانا چاہیے وہ اس پلیٹ فارم سے ہوگا اس کے علاوہ افسانوں کو ہم نے الگ جگہ دی جس کو لوگ تھوڑا سا پیچھے چھوڑتے ہیں پہلے آپ کو یاد ہوگا ہمارے گھروں میں میکزین آتی تھی افسانوں کی ابن سفی یا اس طرح کی کتابیں آتی تھی اب تو وہ نہیں آتی ہیں تو لوگوں کو پھر سے افسانوں کی طرف لائے ہم لوگ نصر کی طرف لائے تو کلچر کاروانے کلچر کی ساری چیزیں اس کے علاوہ کوشش یہ ہے کہ اس کو اور بڑا کیا جائے اور کنٹریز میں بھی لے آ جائے تو ہمیں بہرین سے لوگوں نے اپروچ کیا ہے جو کہ ابودابی سے باہر ہیں اور بہرین والے جو انجومن ہے وہ چاہتی ہے کہ ہم ان کے لئے کلچر کاروان بہرین میں کریں جو کہ ایک بہت عزاز کی بات ہے ابودابی میں مقیم لوگوں کے لئے سروش صاحب آپ یہ بتائیں کہ مزبہ ایونٹ منیجمنٹ ابودابی میں ایک فن بازار منعقد کرنے جا رہی ہے اور مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ آپ اس میں کلچر کاروان لے کر آ رہے ہیں تو ذرا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ کیا کیا چیزیں ایونٹ منیجمنٹ کے پروگرام میں جس میں تطویر میڈیا بھی بڑا ہم کردار ادا کر رہی ہے کیا آپ لے کر آ رہے ہیں ہمارے ناظرین کے لئے سی بڑے کم واقع ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو اپنی زبان بولنے والے ایک جگہ اتنے لوگ مل جائیں تو ہم میری کوشش یہ ہوگی کہ اس میڈیم کو اس طرح سے استعمال کیا جائے کہ جو ہماری ثقافتی چیزیں ہیں ان کو ہم چھوٹے چھوٹے وقفے پہ پیش کرتے رہے اس سے اس کے علاوہ ہم لوگ کو بتائیں کہ یہاں پہ کیا کلچر ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں کیسے وہ اس کا حصہ بن سکتے ہیں اور اگر یہ بھی کوشش ہوگی کیا پتہ ہو اس میں سے کوئی کچھ شاعر ہو کوئی افثانے لکھتا ہو تو یہ بھی ہوگا کوئی ہم نیا ٹیلنٹ بھی ڈھون پائیں تو یہ اس پوری تحت اس کے تحت ہمارا یہ ہے کہ ان دو دن میں کلچر ایک آرواں یہاں پہ اپنی پوری پیش کرش جو کرے وہ اس میں تین چار اوبجیکٹیو یہ ہے اپنے اچیف کرے ذرا ہم آپ کے شعر و شاعری عدب سے جو لگاؤ ہے آپ کا اس کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ عدب میں آپ کس صنف میں شاعری کرتے ہیں غزل لکھتے ہیں نظم لکھتے ہیں آزاد شاعری ہے آپ کی محبوب کی ظلفوں نے آپ کو متاثر کیا جس سے آپ شاعر ہونے یا کسی کی جدائی نے آپ کو رنجیدہ کیا ذرا بتائیں گے کہ آپ شاعری کی کون سی صنف آپ کو محبوب ہے اور اس میں آپ شاعری کرتے ہیں چاہب بھئی بڑا انٹرسٹنگ اگر آپ نے ایک بڑا ایک سوال جو بڑا پوچھا جاتا ہے لیکن آپ کے پوچھنے کا ڈھنگ بڑا انٹرسٹنگ تھا اس بار تو اس کا جواب سنپل یہ ہے کہ عدوی خانوادے سے تعلق ہونے کے وجہ سے یہ ذمہ داری آپ کے اوپر پیدائشی آگئے ہیں کہ آپ کو یہ سب کرنا ہے کچھ زبان کی خدمت کرنی ہے زبان کی خدمت کرنی ہے عدب کی خدمت کرنی ہے تو یہ سب ہوتا رہا اور ایک عمرائی جہاں پہ یہ بھی لگا کہ ہم خود بھی کہہ سکتے ہیں اور اس میں اللہ کا پڑا کرم دیا تو جس آپ نے پوچھا کیا لکھتے ہیں زیادہ تر میرا رجحان غزل کی طرف ہے کچھ نظمیں بھی کہیں ہیں لیکن جس میں جو میری پہلی محبت جو ہے وہ غزل ہے کوئی محبوب اس کا نہیں تھا میرے شادی شدہ تھا جب میں نے غشائری شروع کی ہے تو ایسی کوئی میں بیان نہیں دینا چاہتا جس کی وجہ میرے کوئی فسادات ہوں تو ہم یہ ناظرین بھی خوش ہوئی ہوں گی کہ آپ کی محبوب آپ کی غزل ہے اور کوئی نہیں ہے یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے عاصف بھائی جو ہیں انہوں نے غزل گوئی غزل کی محبت میں شروع کی تو کچھ سنانا پسند کریں گے اب ہمارے ناظرین کے لیے ایک دولائن ہے ایک خوبصورت غزل کے یہ ہجرتوں کا زمانہ بھی کیا زمانہ ہے انہی سے دور ہے جن کے لیے کمانا ہے کیا بات ہے خوشی یہ ہے کہ میرے گھر سے فون آیا ہے ستم ہے یہ کہ مجھے خیریت بتانا ہے نماز عید کی پڑھ کر میں ڈھونٹا ہی رہا کوئی دیکھے کہیں اپنا گلے لگانا ہے تو یہ کچھ اشارت ہے میری غزل کے سید سروش عاصف صاحب آپ کی اپنے دھرتی سے اپنے لوگوں سے محبت کی اکاس ہیں اور ہمیں خوشی ہوئی کہ آپ غزل میں بھی محبتوں کے شاعر ہیں اور آپ کی محبت اپنی دھرتی اپنے عوام اور اپنے لوگوں سے ہیں تو آخر میں آپ ہمارے ناظرین کے لیے آپ ہندوستان سے ہیں ہم پاکستان سے ہیں اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ سرحت لکیریں کینچنے سے ہمارے درمیان فاصلے کم نہیں ہیں نہ ہوئے نہ ہونے چاہیے تو ہمارے لوگوں جو ویورس پاکستان میں ہیں ان کا آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں انسان دوستی امن اور محبت کے حوالے سے یہی کہ یہ جو سرحت ہے یہ آواز کو نہیں روک سکتی لفظ کو نہیں روک سکتی لفظوں کا آنا جانا جاری رہنا چاہیے آوازوں کا آنا جانا جاری رکھنا چاہیے چاہے وہ میوزک کی شکل میں ہو وہ شاعری کی شکل میں ہو اور آرٹسٹ جو ہے وہ کسی ملک تک محدود نہیں رہ سکتا کوئی آرٹ کسی ملک تک محدود نہیں رہ سکتی تو ہم پاکستانی جب یہاں پہ کوئی آرٹسٹ آتا ہے یا شاعر آتا ہے تو ہم اس کا آپ کو بتائیے ہاں پہ جس طرح استقبال کرتے ہیں جب کوئی انڈین آرٹسٹ آتا ہے ایسی پاکستانی استقبال کرتے ہیں اس کا تو کب سے کم مجھے یہ خوشی ہے کہ یو اے کی سرزمین پہ ہمیں یہ آزادی ملی ہوئی ہے کہ جہاں پہ ہمیں یہ فرق محسوس نہیں ہوتا ہے کہ ہم کسی دو الگ ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں سید سروش آصف صاحب اور ہماری دعا ہے کہ آپ کی محبت کا یہ پیغام سرحت پر دونوں دیشوں میں جائے اور جو تعلق جو محبت یہاں پر ہندوستان اور پاکستان کے رہنے والوں میں ہیں اللہ کرے کہ یہ محبت وہاں بھی تم پہنچے ناظرین آپ لوگوں کا ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ ہمارے ساتھ آج سید سروش آصف صاحب رامپور انڈیا سے ایک صاحب ترش شاعر ایک عدبی خانوادے کے چشم و شراغ اور ان کی جو نیت اور ان کا جو پیشن ہے کہ محبت دوستی انسانیت سرحدوں کی محتاج نہیں ہوتی اس کو ہر طرف پہنچنا چاہیے ہم دعا گو ہیں کہ یہ محبت اور امن کا یہ پیغام ہمارے دیشوں میں پہلے آئندہ کے لیے ایک ایسے ہی مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت پر حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ